ہم بات کریں گے جنرلیٹر سرکٹ بریکر کے بارے میں یہ سرکٹ بریکر ہی ہوتا ہے جیسے کہ ریگولر ہوتے ہیں لیکن ذرا ڈوٹیز تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں تو اس کی سپیسیفیکیشن ریکوائرمنٹ اسی حساب سے تھوڑی فرق ہو جاتی ہے دروائز جو ہے وہ ہے تو یہ جنرلیٹر سرکٹ بریکر بھی ایک بریکر ہے سرکٹ بریکر ہے جس طرح کے اور سرکٹ بریکر ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں فرق ہے اور کیا تبدیلی ہے کیا اس کا فرق دیکھیں یہ جنرلل سرکٹ بریکر کی ایسی سپیشیلٹی ہے کہ یہ آئی ٹی پیلی اور آئی سی دونوں نے مل کر کے یہ جنرللل سرکٹ بریکر کے سٹینڈرڈ بنایا اور اس کا جو نمبر ہے آئی اسی سکسٹو دو سیون ون سلیش آئی ٹی پیلی تھارٹی سیون پائنٹ зیرو ون تیری آپ کو پتا آئی سی سکس ٹو ٹو سیون ون تو آل ایڈی سرکٹ بریکر کا ہے لیکن اس کی ریکوائرمنٹ کچھ الگ ہے اور یہ اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا کہ نارتہ امریکن سٹینڈرڈ جو آئی ٹی پلی ہے اور آئی سی ان میں کچھ میچنگ نہیں ہو رہی تھی تو پھر انہوں نے میٹنگ کر گئے ایک یہ واحد کم سے کم میری نالج میں تو واحد ہے جس سٹینڈرڈ پہ دونوں نمبر ڈالے ہوتے ہیں اور اس کو ڈوال لوگو سٹینڈرڈ بھی کہتے ہیں یعنی ڈوال لوگو سٹینڈرڈ جو ہے اس میں دو یعنی کہ مقرر دو اس میں نمبر ڈالے ہوئے ہیں آئی سی بھی اور آئی ٹی پلی تو یہ ایک عجیب سی بات ہے جو کہ کسی اور سٹینڈرڈ میں نہیں ملے گی دونوں الگ الگ ملیں گے لیکن اس کے کیس میں جنریٹر سرکٹ بریکر ایک کیس میں دونوں نے مل کر کے ایک سٹینڈرڈ بنایا اور اس کو کہتے ہیں ڈوال لوگو سٹینڈرڈ اور اس پہ دونوں لکھے ہوں گے تو یہ اس کی پیکولیریٹی ہے یہ اس کی خاص بات ہے کہ دونوں نے مل کر بنایا اور اس کو ڈوال لوگو جو ہے کر کے ایک ہی سٹینڈرڈ بنا لیا یہ میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی اور مثال نہیں ہے اس لئے اس کو ڈوال لوگو کہتے ہیں یہ جو ڈائیگرام ہے میں نے اے بی بی جنریٹر سرکٹ بریکر کے مینوول سے لی ہے اور کیونکہ ڈائنگی ایتھنٹک ہوتی ہیں بلکل اور ان کو بنانے کا کوئی سینس بھی نہیں ہے ہم تو ایڈوکیشنل پرپس کے لیے سیروس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل سرکٹ بریکر جو جنریٹر سرکٹ بریکر ہے دیکھیں یہاں پر نہیں ہے اس والے کیس میں یعنی یہ بھی داؤٹ ہے اور یہاں پر دیکھیں جنریٹر سرکٹ بریکر لگا ہوا ہے تو یہ یہاں پر پھر اس کے بعد یہ گریڈ سٹیشن پر یہاں پر جو سرکٹ بریکر ہے اس سے کام لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بنی ہوئی یہاں پر یہ برنڈ ہاپ بریکر اس کی ہے اور اس طرح سے یہاں پر ہی کنیکٹ ہے تو یہ بریکر اس کا ہو گیا اگر یہ کوئی سیدھی ڈوبلیکیٹ بس ہوتی ہے یا سیدھی ہوتی سنگل بس تو یہاں پر بھی بریکر اس کو شو کرتے ہیں یہ ایک ہی بات ہے یہاں پر شو کر رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہ نقصان یہ ہوتا ہے جب آپ جنریٹر سرکٹ بریکر نہیں استعمال کرتے ہیں کہ اب یہ پورا ایک یونٹ ہو گیا اور اس یونٹ کا سرکٹ بریکر یہ ہو گیا تو اگر آپ کو کوئی ٹرانسفارور ایک کام کرنا ہے تو آپ یہاں سے بند کریں گے تو یہ جنریٹر کی وجلی جو ہے یہ بھی ساری یہاں سے بند ہو گئی ہے جنریٹر بند ہوا تو ٹرانسفارور میں کوئی فالٹ ہوا تو اس کی وجہ سے پھر آپ جنریٹر چلا کر کے یا تو آگجلری کو سپلائی دے یا جنریٹر آپ میں فالٹ ہو گیا تو اس کیس میں پھر آپ یہاں پر دے کے کوئی بریکر نہیں ہے تو کیسے یہاں پر آگجلری سپلائیز کو بھی لی دیں گے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جنریٹر سرکٹ بریکر ہو اور یہاں پر بھی یہ ایک سرکٹ بریکر گریڈ سٹیشن یہ جو ہے یہ پور پلانٹ کا حصہ ہے بورا یہ باہر نہیں ہے تو یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں سرکٹ بریکر تھے کہ جب آپ کو اگر بریکر جنریٹر پہ کوئی فالٹ ہے کام کرنا ہے آپ کو تو آپ یہ بریکر آپ کر لیں گے اور اپنے کام کے لیے آپ کو بجلی چاہیے تو یہ آگجلری سپلائیز جو ہے آپ اس کو یہاں سے آن رکھیں گے اور ٹرانسفارمر کو انرجائز رکھیں گے اور انرجائز کر کے دوبارہ یا تو جو بھی ہے اور پھر اپنی بجلی کو استعمال کر لیں گے اور یہ دوسری جگہ بھی اس طرح سے لنک ہو گیا تو دیکھیں یہ کس طرح سے یہ فائدہ ہے جنریٹر سرکٹ بریکر یہ ضرور ہونا چاہیے اور نہیں ہونے کی صورت میں یہ ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے کہ آپ کو جب جنریٹر پہ کام کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں یہاں سے بند کرنا پڑ جائے گا اب یہاں سے جب بند کریں گے تو پھر یہ ٹرانسفارمری بند ہو گیا آگجلری کا مسئلہ ہو گیا پھر دوسری جگہ سے آگجلری یہاں سے یہ اس طرح لیں یہ دوسرا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے پورا ہائی وولٹیج کا گرڈ تو یہاں سے بجلی لیں تو یہ بہتر سچوشن ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جنریٹر سرکٹ بریکر لگا ہوا ہو اس کی ڈوٹی بڑی سخت ہوتی ہے اوپر میں بیان کر چکا ہوں اور بھی آگے بیان کریں گے لیکن یہ بھی میں نے ای بی بی کے ہی میانوال سے ڈرائنگ لے لی ہیں اور میں نے ان کو لکھ دیا ہے کیونکہ ہم پیورلی جو ہے ایڈوکیشنل پرپس کے لیے اور اس میں ای بی بی کا فائدہ ہی ہے ہم ان کے چیزوں کو ظاہر ہے کہ ہم پیش کر رہے ہیں پڑھانے کے لیے تو لوگ ان کے سسٹم کو بھی جان رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جی سی بھی لگا ہوا ہے یہاں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہے یہ دیکھیں دو جب ہیں تو دونوں میں جی سی بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ لگ لگے ہوئے ہیں آپ یہاں سے بجلی سپلائی کر لیں اس کو آپ کہیں سکتے ہیں یہ جنریٹر سرکیٹ بریکر کی میں نے آپ کو ڈرائنگ اور ان کو کنیکشن کے طریقے بتا دیئے اے بی بی کی میں نے ڈرائنگ لیتے ہوئے کوئی بھی اگر کمپنی ہوگی اور آپ کی اٹریٹی کمپنی ہوگی تو اسی طریقے سے آپ جنریٹر سرکیٹ بریکر کو لگائیں گے اب اس کے اندر جو فالٹ ہوتے ہیں فالٹ دیکھیں جو میں نے آپ کو ڈائیگرام دکھائی اس سے آپ کو واضح ہو گیا کہ فالٹ جو ہے between جنریٹر سرکیٹ بریکر اور جنریٹر کے درمیان آ سکتا ہے اس کو کہیں گے سسٹم سورس فیڈ فالٹ یعنی جنریٹر اور جی سی بی کے درمیان میں جو فالٹ آیا اس کو کیا کہیں گے سسٹم سورس فیڈ فالٹ کہہ رہے کہ جو فالٹ جو ہے وہ سسٹم سے فیڈ ہو رہا ہے اس کو اور اگر between جی سی بی اور ٹرانسفارمر آئے گا اس کو کہیں گے جنریٹر سورس فیڈ فالٹ یہ دونہ ہم یاد رکھیں اور ایک تیسرا جو اس کو ڈیوٹی ہو سکتی ہے وہ آوٹ آف فیڈ فالٹ ہو سکتی ہے کہ اس پہ آپ اس کو کلوز کر دیں بریکر کو تو یہ بڑی امپارٹن چیز ہے تو آگے دیکھتے ہیں بہت سمپل طریقے سے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس ڈوال لوگو جنریٹر سرکٹ بریکر میں کیا کیا پرویجنز ہیں آئی سی اور آئی ٹی پی لیکے ملا کر کے بہت شکریہ آپ کا اب ہم آگے چلتے ہیں دیکھیں یہ جو اس میں میں نے پہلا فالٹ بتایا آپ کو سسٹم سورس فالٹ سورس فالٹ کنٹیبوشن آب دی نیٹ ورک وائی دی سٹیپ اپ ٹانسفارمر از یو جویلی اٹائم کانسٹنٹ اپ ون پائنٹ ون تری تری میری سیکنڈ اب جب یہ فالٹ وہاں آیا جہاں جنریٹر اور جی سی بی کے بیچ کی جگہ میں آیا تو بیرل اس میں جنریٹر تو فیڈ کرے گئی لیکن اس کو وہ بھی تو کرے گا سسٹم فیڈ بھی تو کرے گا اب یہ سسٹم بھی فیڈ کرے گا تو پھر یہ اس میں سسٹم کا جو ٹائم کانسٹنٹ ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور ون تری تری میلی سیکنڈ اگر ہے تو اس میں ہائی سیمیٹیکل فالٹ جو ہے وہ اور ریٹ آف ریکاوری رائز آف وولٹیج بھی اچھا کاسا اس کا زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے یہ اس کو جو ہے یہ دونوں ویلوز کی ویسے بہت سٹس آتا ہے اور اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ بہت سٹس فل ہوتی ہے اس لئے اس کو اسپیشل ڈیزائن کرنا ہوتا ہے یہ اسپیشل ڈیزائن ہوتا ہے ہر بریکر اس کے حساب سے ڈیزائن نہیں ہوتا اس کا پورا جو اسٹینڈر پڑا جائے گا اس میں سارا پورویجن اس کا ملے گا اب اس کی ڈیوٹیز کیا ہے مین ڈیوٹیز آف جنرے سرکٹ بریکر آف ایس فالوز سکونائزنگ دہ جنرےٹر بھی دہ مین سسٹم یہ ہے سپریٹ دہ جنرےٹر فرام مین سسٹم سوچنگ آف دہ Unloadد lightly loaded generator Carry and interrupt load current upto full load current of the generator Interrupt system source short circuit current Supplement اب یہ آگے آگے Requirement for generator circuit breaker Requirement imposed on circuit breaker greatly differentiate from the requirement imposed on general purpose transmission and distribution circuit breaker due to the location of the installation of generator circuit breaker high technical requirements are imposed on circuit breaker with respect to the rated current short circuit current fault current due to out of phase condition وہی جو پہلے میں نے بیان کیا وہی سب دوبارہ یہاں لگ دیا ہے degree of proximity of fault current and date of rise of recovery voltage جو پہلے بیان کیا اس کو یہاں پر میں نے دوبارہ لگ دیا تو یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے اس کے اندر ساری چیزیں آگئی لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری تفصیل ہے یہ اتنی چھوٹا میں نے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ بڑی special چیز ہے اور یہ dual logo standard ہے واحد ہے یہ اس طرح کا تو اگر آپ کو general circuit breaker آپ سے آپ کو test کرنا ہے یا آپ کو خریدنا ہے یا آپ کو design specification بنانے ہے تو آپ کو جانا پڑے گا 62271-37-0.13 that zero one thirty 2013 یعنی کہ تو وہاں سے آپ اس کو بنا سکیں گے تو اس کے اندر کوئی ہم design aspect ہم ظاہرے نہیں جا رہے ہیں پھر selection of generator اگر ہے تو یہ جو IC ہے یہ combine جو بنی ہوئی ہے یہ والا اس میں IC کے جو اس کے اندر ITP میں requirement ہے وہ اس کے اندر incorporate ہیں تو یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے یعنی یہ ایک طرح کی guide line آپ کو دے دی گئی کہ generator circuit breaker آپ کو اگر specification لکھنے ہیں تو یہ یہ سارے item آپ کو اس کے اندر لکھنے چاہیے یہ ضروری ہیں تو یہ ایک اس کا چھوٹا سا ہو گیا آپ اس کو select کو دیکھ سکتے ہیں روک روکے اور جو چاہے تو نوڈ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ generator circuit breaker کی operational duty جو ہے یعنی duty cycle آپ نے دیکھا ہے نا تو duty cycle آپ دیکھتے ہیں سی او سی او کے بعد ہوتا ہے تین سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے یا تین منٹ ہوتا ہے اس کے بعد پائنٹ تری منٹ تری منٹ ہوتا ہے یہاں دیکھیں تھرٹی منٹ ہے یعنی کہ اس کی جو تیسٹ کریں گے وہ اتنی آپ سخت ڈوٹی ہے اس کی کہ آپ اتنی سخت ڈوٹی پہ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو اس کا ڈوٹی سائی کی طرح دیکھیں کلوز اوپن کے بعد تھرٹی منٹ آپ ویٹ کریں اور پھر آپ اس کو کلوز کر سکتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پر شارٹ سرکیٹ لیویل بہت ہائی ہوگا تو اگر آپ کا کوئی فالڈ پہ یہ اوپن ہوا ہے کلوز کے بعد جو او لکھا ہے اس کا مطلب اوپن ہے تو یہ اوپن آپ نے نہیں کیا بلکہ یہ جو ہے فالڈ پہ اگر اوپن ہوا ہے تو پھر اس کے جنریٹر سرکیٹ بریکر کو آپ تیس منٹ ویٹ کریں تاکہ جو ہے آرک وغیرہ سب اچھی طرح سے کوئنچ ہو جائے بلکل کلین ہو جائے اندر سے سارا چیزیں تو اس لیے اس کی ڈوٹی آپ دیکھیں ڈوٹی سائیکل بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ تین منٹ نہیں ہے یہ تھرٹی منٹ ہے غلطی سے نہیں لکھا گیا تو ذرا اس کو دیکھ لیں اگر آپ سے جنریٹر سرکیٹ بریکر کی ڈوٹی سائیکل کی بات ہو تو آپ یہ ڈوٹی سائیکل منٹ کر سکتے ہیں سی او تھرٹی منٹس اور پھر سی او اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بہت سخت اس کی ڈوٹی ہے بہت اس میں انیشیل جو شارٹ سرکیٹ لیویل جو ہے اس کے اندر جنریٹر سے جو جاتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے انیشیلی آپ کو پتہ یہ تو اس لیے اس کی ڈوٹی اتنی سخت ہے کیونکہ اس کو نقصان پہنچنے کے نتیجے میں اصل میں بہت زبردست لاسز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس لیے جنریٹر سرکیٹ بریکر کے کیس میں کافی آپ کو اتیاد پرتنی پڑتی ہے اس لیے اس کی ڈوٹی دیکھیں کیسی مختلف ہے تھرٹی منٹ کا گیپ چاہیے اوپن کے بعد کلوز ہونے کے لیے اور ویسے بھی پلانٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں انجینئرز ہوتے ہیں تو تھرٹی منٹ کیا اگر ایسا کچھ صورتحال ہو جائے جنرل سرکیٹ بریکر ٹریپ ہو جائے تو بہت کچھ چیک کرنا اور ٹیسٹنگ کرنا اور بہت سے چیزیں چیک کرنا اور ڈیٹا کلٹ کرنا ہی سب ضروری ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دن بھر بھی لگ جائے کہ آپ دوبارہ اس کو ٹرائی کریں اس لیے جنریٹر کے پر کوئی چیز بھی ٹرائی کرنا بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے ڈیمیج ہو سکتا ہے سیفٹی پائنٹ آئی اسے خطرناک ہو سکتا ہے اور بہت سے پرالیم ہو سکتے ہیں اور پلانٹ پہ یہ میں نے جنرل سرکیٹ بریکر ایک دکھا دیا یہ بھی اے بی بی کا ہی ہے اور میں نے کہا کہ پچر آپ کو دکھائی دے جائے کہ کیسے اس کا ہوتا ہے اندر سے بنا ہوا پھر اسی طرح دیکھیں یہ میں نے یہ ایک اور دکھا دیا دو اس کے نیچے سب کچھ لکھا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے یہ میں نے یہ بھی میرا خیال ہے اے بی بی کے ہی اس سے لیا ہے ٹرائنگ سے تو اے بی بی کے ہی مینول سے لیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور ہے اندر سے ساری چیز دی ہوئی ہے سب لکھا ہوا ہے اس کے اندر سرج اریسٹر کرنٹ ٹرامسوارمر یہ جو ہے نا یہ آریجمنٹ آپ کا جی آئی ایس ٹائپ کا آریجمنٹ ہے اب دیکھیں ساری چیزیں اندر ہیں اس کے اندر سی ٹی پی ٹی سب اصل میں جو جی سی بھی ہوتا ہے نا یہ کمپلیٹ سوچ گیر ہوتا ہے اس کے اندر ہر چیز ہوتی ہے یہ وہ آرڈینری بریکر جو سرکٹ بریکر ون تھرٹی ٹو کو یہ بھی پہ استعمال نہیں کرتے ہیں وہ نہیں ہے بلکہ سمجھ لیں کہ جو آپ میڈیم وولٹیج پہ استعمال کرتے ہیں یہ بھی میڈیم وولٹیج ہوتا ہے پندرہ اٹھارہ کے یہ بھی جنریٹر کا لیکن اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ بڑی سخت ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ سوچ گیر ہے نہ کہ سرکٹ بریکر ہے اس لیے کہ سوچ گیر اور سرکٹ بریکر کا فرق جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سرکٹ بریکر الون آئیسولیشن میں لگا ہوتا ہے لیکن جب سوچ گیر کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں بھی دعوال دی کمپوننٹ یعنی سی ٹی پی ٹی بس بار اس کے اندر سر جرسٹر بھی لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر اس میں بھی دیکھیں سر جرسٹر اس کے اندر بھی ہوتا ہے جو آپ کا جنریٹر سرکٹ بریکر ہے تو اس کو کہتے ہیں جنریٹر سرکٹ بریکر ہیں لیکن یہ کمپلیٹ اسمبلی اس کو سوچ گیری آپ سمجھیں کہ اس میں ہر چیز ہوتی ہے ایک ہی اور وہ میڈیوم والٹیج میں آپ کو ویسے بھی ملتی ہے تو یہ دیکھیں سارا اس طرح کا ریجمنٹ ہے یہ ایک اور ڈائیگرام میں نے لگا دی ہے اے بی بی سے ہی اور موجود ہوتا ہے گریٹ سلوشن پہ آپ لوگ جا کے اگر دیکھیں جی پہ جی سلوشن تو آپ کو بہت کچھ اس میں بڑے آسان لفظوں میں ڈسٹنس ڈیلے ہو یا کوئی بھی سرکٹ ڈائیگرامز ہو ڈیفرنشل ہو سب چیزیں بڑی اچھی انہوں نے بیان کی ہوتی ہیں اے بی بی کے جو لیٹیچر ہے بہت ہمدہ ہے اسی طرح سیمنس کا بھی ہے اسی طرح ہر کمپنی کا ہے لیکن ان کا کافی اچھا ہے جی کا بھی بہت اچھا ہے جی سلوشن پہ آپ جائیں اور دیکھیں اے بی بی سلوشن نہیں ہے اے بی بی کا تو کچھ اور نام ہے جی سلوشن ہے اسی طرح سیمنس گلوبل پہ جائیں تو آپ کو دیکھیں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی اور بس یہ کہ وہاں بہت ڈیٹیل ہوتی ہے تو اس میں سے ایکسٹیٹ کر کے ہم لوگ جو ہوتے ہیں پڑھانے والے وہ اس میں سے چیزیں لے کر کے اور پھر اپنا اس میں انپوٹ ڈالتے ہیں کہ کیا پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے تو یہ ایک دیکھیں یہ بھی ایک کمپلیٹ اس کی ڈائیگرام ہے جی سی بھی کی آپ کو یہاں پر کلیر کٹ ظاہر ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تقریباً ہر سویج ہے اس میں ہر دنگ سویج بھی ہے لائن آسولیٹر بھی اس میں ہے اس میں سر جرسٹر بھی ہے اور ساری چیزیں اس میں شو کی ہوئی ہیں تو یہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس کو شیئر کر دیئے یہ بہت ہی امپارٹنٹ چیز ہے جنریٹر سرگٹ بھی لے کر بہت ہی امپارٹنٹ ہے اور اس کو ضرور آنا چاہیے آپ سب لوگوں کو چاہے آپ ٹرانسمیشن میں ہوں چاہے آپ جنریٹر میں ہوں دونوں کے لئے ایکویلی ضروری ہے یوٹیلیٹی میں ہوں یا ایپی پی میں ہوں انڈیپیڈنٹ پور پلانڈ پہ ہوں اور یہ تقریباً یہ دیکھیں نے یہ سٹینڈر تو ڈوال سٹینڈر ہے یعنی اگر آپ نارت امریکہ میں بھی جاتے ہیں تو بھی یہی باتیں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ یورپین مارکٹ میں ہیں تو بھی یہی باتیں اپلیکیبل ہو جائیں گی تو یہ فائدہ اس ڈوال لوگوں کا ہے کہ دونوں نے مل کر کے اس کو اس سٹینڈرڈ کو بنایا اور دونوں ورڈ ور سمجھو یہ ایک وائد سٹینڈرڈ جو ورڈ ور اپلیکیبل ہے بہت شکریہ آپ کا